الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولنا الامین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات شابان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے یہ مہینہ رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے میں رمضان کا استقبال کرنے کی تیاریاں کر رہا ہوں اس مہینے میں اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کو ویلکم کرنے کے لیے تیاری کریں اس کا احتمام کرنے کے لیے نیت اور ارادے کا خلوص بھی بڑا ضروری ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ ہم کچھ نفری روزے رکھ لیں کچھ دیر کے لیے ہم تحجد کی نماز کے لیے اپنے رب کی حضور کھڑے ہو جائیں اور اپنے اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں صیت تندرستی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رمضان مبارک کا استقبال کرنے کی توفیق اتا فرماؤں اس مہینے کے اندر ایک رات شب برات بھی ہے اور شب برات کے بارے میں اگرچہ تھوڑا سا اختلاف تو ضرور موجود ہے لیکن اس رات کی عبادت اور اس رات میں اللہ تعالی کی طرف رجوع اور اس بات کا احساس کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی میں قبول کر لیں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس لیے پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں شابان و المعظم کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ تیاری کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں رمضان مبارک کا استقبال کرنے کی توفیق اتا فرمائیں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين